مہترم نیسم، ٹورنٹو، کینیڈا ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویڈ شیئر اہل سبنہ دو تین پر یاد فرمائے آپ کے یاد فرمینے کا شکریہ آپ کا سوال موصلہ جواب حاضر آپ نے پوچھا براہ کرم قرآن وہ حدیث سے یہ بتائیں کہ سات سو چھ آسی کی شرعی حیثیت کیا دیکھیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں کہ دنیا میں جتنی زبانیں مربیت ہیں ان زبانیں کی ایک شارٹ کٹ ہے ٹھیک ہے نا جیسے انگریزی کی شارٹ ہینڈ ہے آپ نے دیکھا اسی طریقے دوسری زبانوں کا بھی شارٹ ہینڈ ہے مثلا ایک ڈائریکٹر اپنی فرم میں بیٹھتا اور اپنے پی اے کو اور سکریٹری کو بلا کر پورا ڈراب ڈکٹیٹ کرتا تو آپ کبھی اس کا ڈکٹیٹ کرتے ہوئے سنیں کہ اس کا سکریٹری اس کو کس طریقے سے لکھتا آپ نے دیکھا کہ نہایت کیوڑے مکوروں کی طرح الٹی تی بھی لائنیں کوئی گہری کوئی جناب دھینی ایسی لائنیں کیوڑے مکوروں کیسی بناتا پھر اس کے بعد میں جب ٹائپ کر کے لاتا تو آپ نے دیکھا وہ انگریزی کا پورا ڈراب ہوتا ہے اب مجھے بتائیے اس نے لائنیں تو آڑی ترشی بنائیں اور اس نے کیوں کر اس زبان کو اچھک لیا اور کیوں کر یہ سمجھ لیا کہ میرے دائریکٹر کس سے مراد کیا کی سمجھ گئے آپ اسی طریقے سے عربی زبان کی بھی ایک شارٹ ہینڈ ہے اور یہ شارٹ ہینڈ جو ہے اس کا پورا نظم جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو کس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے علی بے تیسے جیم حیدالزال ان کو اس طریقے سے ترطیب دیا جاتا ہے اور اس ان حروف کو عبجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مثلا اس کے طرف پر یوں ہیں کہ عبجد حوض ہوتی قل منصافت ترشت اس طریقے سے حروف کو تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے لکھا جائے عبجد علی بے اور جیم کے دو ہوں گے اور ڈال کے تین ہوں گے عبجد حوض اگر ہے تو دیکھیں یہ ہے جو ہے اس کے ہو جائیں گے چار اور واو کے ہو جائیں گے پانچ حوض جو ہے وہ دے کے ہو جائیں گے چھے اس طریقے سے پورا نظام ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پورا خط پر لکھا جائے امن خط کو کچھرے میں ڈالا جاتا ہے یا ٹھیک دیا جاتا ہے تو اب عبجد حوض کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خروف بنتے ہیں جناب سیون ایک سکس تو اب وہ ایک مسلمان خط لکھتے اور کسی مسلمان کو تو یہ باور کرانے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنے اس جملے کو شروع کرتا ہے تو اس کو دیردی سے بچانے کے لیے سات سو چھہاتی لکھ دیتا ہے تو گوئی عربی کی یہ شاٹ ہینڈ ہے اگر آپ سمجھنا چاہے اور اب بھی اگر اب بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے دوبارہ ایمیل کیجئے ہم دیگر گلائل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں